اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکم دکھا بریانی چکم میں نے لے لیا ہے سات سو گرام ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لال مرچ پوڈر لے لیا ہے کٹیوے لال مرچ ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون میں نے حلدی لے لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ پوڈر لے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے دھنیا پوڈر لے لیا ہے چکن دکھا مسالہ جو ہے وہ میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے اور فوڈ کلر میں نے دو چھٹکی لے لیا ہے اب ساری چیزیں جو ہیں وہ چکن میں ایڈ کر دیں گے یوگرٹ لے لیے دہیں مہدہ لے لیے کارن فلور لے لیے 1 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے یہاں پر گھی ایک ایک جائے گا لیسن ادھرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اچھے طریقے سے سارے مسائلیں مکس کر لیں گے میرینیشن کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھنا ہے اب آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے مسائلہ میں نے اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اچھے طریقے سے مکس ہو گیا مسائلہ یہ دیکھیں آپ اس کو اوور نائٹ بھی مسائلہ لگا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں چھے سو گرام میں نے چاپا لے لیا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے دو بھڑی الائچی ڈالوں گی دو دارچینی کے ٹکڑے دو تیز پتہ دو سابس مرچیں وان ٹی سپون زیرہ سابس زیرہ لے لیا ہے دو ٹی بل سپون میں نے نمک لے لیا ہے اب ہم کور کر دیں گے جب پانی میں اُبال آئے گا تو اس کے بعد ہم چاپا لے دیں گے پانی میں اُبال آ چکے ہیں وان ٹی بل سپون ہم نے گھی ڈال دیا اس میں چھے سو گرام چاپا لے لیں گے آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھا تھا میں نے ان کو اسی پرسینٹ جو ہے وہ ہم نے چاپا لے کرنے اب ہم کور کر دیں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اسی پرسینٹ جو ہے وہ ہمارے چاوال جو ہیں پاک گئے اب فلیم بند کر دیں گے اور چاپنوں کو ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے کوکو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے فریج میں مرینیڈ کی ہوئے ہیں اب جو ہے وہ ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو رہا ہے گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکے جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ببلز بن رہے ہیں ایک ایک پیس کر کے ہم نے سارے ڈال دینے میڈیم فلیم پہ ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تین سے چار منٹ ہاپ میں ہاپ میں ڈال دینے ہاں ہاپ میں بعد میں ڈال لوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم جو ہے سائٹ چینج کر لیں گے ہاپ میں یہ دیکھیں ایک منٹ تک آپ نے ٹچ لینج کرنا وہ اس وجہ سے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اُتر نہ جائے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے ہم نے ماشاءاللہ سے کلر بہت ہی اچھا آ رہا ہے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور کھوٹ بھی ہو گئے یہ دیکھیں اس طرقے سے ہم نے نکال لے لیں جو رہتے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے ہاف کپ پہلے گئے اس میں میں نے جو تھا وہ پیاس پرون کر لیا تھا ہاف کپ ہم اب ڈالیں گے گئے اور دیکھیں آپ کا پیسٹ آلا دیں گے ہم یسم میری کر دیکھیں، اگر اس پر ل ناز ہو لیسن جو ہے وہ ہمارا لائی براؤن ہو چکا ہے تین درمیانے سائز کے منٹ مات رے لیے تھے پانچ چھ سبز مرچے لے لیتی اور تھوڑا سا دھنیا اب یہ ایڈ کر دیں گے ایک پیالی ہم دہی کی ڈال لیں گے چار میں نے پیاس لے لیے تھے بڑے سائز کے اس کو میں نے براؤن کر لیا تھا ہاپ یہ ڈال دیں گے ٹو ٹی بل سپون میں نے بریانی مسالہ لیا ہے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ون ٹی بل سپون میں نے کٹیو ہی لال مرچ لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے ون ٹی بل سپون نمک لیا ہے نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں دو بڑی لائچی دو دارچینی کے ٹکڑے لے لیا ہے دو تیز پتہ لے لیا ہے دو بادیان کے پھول لے لیا ہے میں نے چار سے پانچ لہنگ لے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے زیرا ثابت لے لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے تین سے چار منٹ ہو گئے مسالوں کی بنائی کرتے ہوئے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہاف کپ ہم پانی ڈال لیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اب ہم کور کر دیں گے 10 منٹ ہو گئے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے چابل ہمارے اچھے سے کوک ہو گئے یہ دیکھیں فلیم ہم بند کر دیں گے اب ہم ڈیش ڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سے خوشبو بہت ہی پیارا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور چابل ہمارے کھلے کھلے ہیں اور بہت ہی سوفٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحال بسم اللہ الرحیم موسیقی